اسلام علیکم میرے نام زاہد افضل ہے اور میں آپ کو گھنی لرن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب باہر و آفیت ہوں گے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آن لائن ارننگ کرنا بڑا مشکل ہے اے یا پھر وہ ہوتی ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کا حیال ہوگا کہ آن لائن ارننگ کی ہی نہیں جا سکتی لیکن آج میں اس ایک ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسا سکھاؤں گا جس سے آپ آن لائن ارننگ کرنا شروع کر دیں گے اب یقین مانیں آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کام پر دیان دینا ہوگا آپ کو وقت دینا ہوگا سمجھنا ہوگا چیزوں کو تو آپ نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے آن لائن ارننگ میں اب آن لائن ارننگ کیسے کریں تو دیکھیں یہ ایک ویڈیو آپ کو اتنا کچھ بتا دیں گے کہ آپ اس کام کو کر کر آن لائن ارننگ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا یقین ہے آپ تیار ہیں سیکھنے کے لیے تب بھی آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا بھی کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے کچھ چیزیں ہونا ضروری ہیں تو اس کے لیے جو اہم چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک جی میل ہونی چاہیے ایک جی میل آپ نے فرضی کریٹ کر لینی ہے یعنی کہ آپ جی میل ڈاٹ کم پر جائیں سائن اپ پر کلک کریں اور اکاؤنٹ بنا لیں اس کے بعد آپ کے پاس فائیور افلیٹ پروگرام میں آپ شامل ہو اب فائیور افلیٹ پروگرام میں آپ نے کیسے شامل ہونا ہے یہ کیا ہے اس پر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہ دیکھ کر یہ بنا لینی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی براؤزر پر گوگل تو ہوتا ہی ہے آپ وہاں پر جائیں گے یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ کام کرنے کے لیے اور چوتھی چیز چیز چیر جی پی ٹی کو استعمال ہم نے کرنا ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے اکاؤنٹ چیر جی پی ٹی کا کیونکہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کام سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیسے ہیں تو سب سے پہلے آپ گوگل پر آئیں گے جیسا کہ میں اس وقت گوگل پر موجود ہوں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے می آئی پی ڈاٹ ایم ایس اور انٹر کا کی پریس کر دینا ہے اب دیکھیں یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ بڑی آسانی سے کریں گے اس کے لیے آپ کو کسی سکل کے ضرورت نہیں پڑتی ہے تو آپ نے سمپل اس جگہ رائٹ کلک کرنا ہے اوپن لنک ان نیو ٹیپ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو کچھ آئی پی اڈریس کی ضرورت پڑے گی ویب سائٹ سرچ کرنے کے لیے تو دیکھیں یہاں پر ہم شاپی فائی آئی پی اڈریس لکھتے ہیں اور یہاں پر انٹر پریس کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح کی کچھ نمبرز آئیں گے آپ نے ان کو کاپی کر لینا ہے یا پھر اسی ویڈیو سے دیکھ کر آپ نے وہاں پر لکھنے ہے آپ نے سمپل وہ آئی پی اڈریس کو وہاں سے کاپی کیا یہاں پر آئے اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے ہورز لک آپ پر کلک کرنا ہے اب دیکھیں یہ کام بڑا آسان ہے آپ نے بس سمجھتے جانا ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ نے ویسے ایک دفعہ کرنا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ نے کیسے ڈالرز کمانے ہیں اب دیکھیں سمپل آپ نیچے آئیں گے سکرول ڈاؤن کر کر نیچے آتے جائیں گے یہاں پر دیکھیں تو یہ دو لاکھ سے بھی زیادہ رزلٹس آپ کو دکھا رہا ہے اور یہاں پر ایک لاکھ اسی ہزار کموں بیش آپ کو رزلٹس دکھا رہا ہے آپ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس جگہ آنا ہے اور یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اوپن لنک ان نیو ٹیپ پر جانا ہے یہاں سے اور اس طرح یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اسی طرح آپ نیچے آئیں گے اس کو بھی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اوپن لنک ان نیو ٹیپ پر کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح یعنی کہ آپ کو وہ تمام ویب سائٹس کامنے لے آئے گا اب دیکھیں یہاں پر یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کموں بیش اتنی ویب سائٹس ہیں اب بھی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے قوم بڑا سمپل کرنا ہے یہاں پر سمپل آپ دیکھیں تو یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یہ ٹاپ رینگ کرتی ہے یہ دنیا میں ٹاپ پر ہیں یعنی کہ یہاں پر اس ویب سائٹ پر سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں یہاں پر ایک ایڈو کا کی ہے چھوٹا سا آپ نے دیکھیں یہ اوپر کی طرف ہے یعنی کہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یہ سب سے اوپر ٹاپ والی ہیں اگر آپ اس جگہ پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ایڈو کا کی ڈاؤن ہو جائے گا اب یہ والی جو ویب سائٹس ہیں یہ وہ ویب سائٹس ہیں جو سب سے بری ہیں یعنی کہ یہاں پر بہت کم جانے کے ہریدار آتے ہیں ان کے سٹور پر یہ ظاہر سے بات ہے ایک کامرز کی ویب سائٹس ہیں ان کے سٹور پر بہت کم یعنی کہ ٹرافک آتی ہے جو کہ ان کے چیزیں ہریدیں اب یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی چیزیں یہ آن لائن سیل کریں تو یہاں پر ان کے ویب سائٹ رینک نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ان کو ایس ای او کرنا نہیں آتی مزید کی بات تو یہی ہے کہ ہم کو بھی نہیں آتی ایس ای او کرنا تو ہم کیسے پیسے کمائیں گے تو اس کا طریقہ کار میں بتا رہا ہوں آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر دیکھیں دوسرے تیسرے چوتھے پیج پر چلے جانا ہے تو میں یہاں سے پانچویں پیج پر چلا جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس وقت میں پانچویں پیج پر جانا تھا میں یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر میں پانچویں پیج پر آ گیا اب دیکھیں یہاں پر میں پانچویں پیج پر ہوں یہاں پر ایڈو جو ہے وہ ڈاؤن پر ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یہ وہ والی ویب سائٹس ہیں جن کے یعنی کے ویوز یا ویزٹرز یا گاہ کم آتے ہیں ان کے سٹور پر تو یہاں پر میں اس ویب سائٹ کو یہاں سے یعنی کہ کاپی کروں گا اور کرنے کے بعد اپنے براؤزر کے نیو ٹیپ پر آوں گا اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دوں گا اور انٹر پریس کروں گا اب دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ٹریفک بہت کم آ رہی ہے یہ بندہ بھی پرشان ہوگا یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ویزٹرز ہیں یا گاہک ہیں وہ بڑھیں اس کو یعنی کہ کام ملے اب دیکھیں یہاں پر آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں گے دیکھنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ کیا اس کی ایمیل اس کی ویب سائٹ پر مجود ہے کیونکہ آپ نے اس کو کنٹیکٹ کرنا ہے رابطہ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ چیز شور کرنی ہے کہ ایمیل اڈریس مجود ہو تو میں یہاں پر کنٹیکٹ پر کلک کروں گا پھر میں یہاں پر کلک کر کر دیکھ لیتا ہوں یہاں پر اگر تو دیکھیں یہاں پر اس کا ایمیل نہیں ملے گا مجھے لگ رہا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم واپس آتے ہیں یہاں پر پھر آپ یہاں پر دیکھیں کوئی اور ویب سائٹ آپ دیکھیں گے جیسا کہ یہ والی ویب سائٹ ہیں یہاں پھر آپ کہلیں کہ یہ ڈارٹ ایوکے والی ویب سائٹ اب اس کو ہم یہاں سے کپی کریں گے بلکل ویسے ہی اور یہاں پر آئیں گے یہاں پر ہم نے پسٹ کرنا ہے دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو بھی ویب سائٹ ہے اس کا ایمیل آپ کو ملے تو اب دیکھیں یہ والی ویب سائٹ ہے یہاں پر تو اب ہم نیچے آئیں گے یہاں پر دیکھیں گے کیا اس کا ایمیل ایڈریس موجود ہے تاکہ ہم اس سے کنٹیکٹ کر سکیں تو یہاں پر کنٹیکٹ فارم آیا اور یہاں پر دیکھیں تو ہم کو اس کا ایمیل ایڈریس مل رہا ہے ہم نے اس کا ایمیل ایڈریس ہمیں مل گیا اب ہمیں جب ایمیل ایڈریس مل گیا تو اس کے بعد ہم اگلا کام شروع کریں گے اگلا کام کیا کہا ہے کہ آپ نے سمپل نیو ٹیپ پر آنا ہے یہاں پھر آپ گوگل پر آئیں یہاں پھر ہم نیو ٹیپ پر آئیں یہاں پر آپ نے ایک چیز لکھنی ہے اس کو آپ نے گھوڑ سے سمجھنا ہے aio seo.com آگے آپ نے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے seo-analyzer اب دیکھیں آپ نے اتنا لکھا لکھنے کے بعد آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے اس ویب سائٹ کو پیسٹ کرنا ہے دیکھیں یہ والی ویب سائٹ ہے آپ نے اس کو یہاں سے کپی کیا کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئے یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے analyze پر کلک کرنا ہے اب بڑا آسان کام ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ نے ویسے کرتے جانا ہے اس کو سمجھتے جانا ہے آہر میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کیسے پیسے کمانے ہیں بس آپ نے جیسے جیسے میں کر رہا ہوں آپ نے ویسے کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس ویب سائٹ میں کتنے مسئلے ہیں کیوں یہ ویب سائٹ ڈاؤن ہے کیوں اس پر سب سے کم جانے کے ویسٹرز آتی ہیں وہ سارے مسئلے اس نے بتا دیا ہم ان مسئلوں سے کوئی سرکار نہیں ہے ہم نے سمپل یہاں پر ڈاؤنلوڈ ریپورٹ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر جی ویب سائٹ کی ریپورٹ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہم اس پر کلک کر کر دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ویب سائٹ کی ریپورٹ ہے ہمیں اس سے کوئی سرکار نہیں یہ کیا ہے ہم نے سمپل اس کو یعنی کہ یہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈرز پر سیو ہو گئی بس اتنا ہی کام تھا اب ہم دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس بندے سے رابطہ کرنا ہے ہم کہتے ہیں اس کو کہ ہم ایسی او کرنا جانتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں ہمارا فائیور پر بڑا یعنی کہ پروفائل رینک ہے ٹاپ ریٹڈ سیلرز ہیں ہم ہماری ایک ٹیم ہے تو ہم نے اس طرح کرنا ہے اب اس کے لیے ہماری پاس فائیور پر ٹاپ ریٹڈ گگ بھی ہونی چاہیے ظاہر سے بات ہے تو دیکھیں آپ فائیور افلیٹ پروگرام کا حصہ ہیں اب آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ نے وہ ٹاپ ریٹڈ یعنی کہ پروفائل ہے اس کا اپنا ایک لنک بنا لینا ہے فائیور افلیٹ سے اور اس لنک کو آپ نے اس بندے کو دینا ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے ہم یہاں پر آئیں گے یہاں پر لکھیں گے گوگل پر فائیور ڈاٹ کم اور انٹرپریس کر دیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ ویب سائٹ رینک کرنوانے کے لیے ایس ای او کی ضرورت ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے شاپی فائی ایس ای او اور اس طرح ہم ایڈوانس شاپی فائی ایس ای او پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں کافی سارے یعنی کہ آپ کے سامنے اس طرح کے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایس ای او کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے بندے سے کروائیں جس کے ریویوز سب سے اچھے ہیں تو آپ دیکھیں جیسا کہ یہاں پر یہ بندہ ہے میں اس کی گیک پر آؤں گا اور اس کا نام آپ نے دیکھ لینا ہے مسٹر حسن آپ نے دیکھ لی کہ یہ کیا کام کرتا ہے اب آپ نے فائیور افلیئٹ کے پروگرام میں آنا ہے یہاں پر مارکیٹنگ ٹولز اور ڈیفال ڈیپ لنکز یہ سارا کام میں بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں وہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے یہاں پر آیا یہاں پر یہ والا لنک جن کی پیسٹ کیا اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ نے اس جگہ کلک کرنا ہے فائیور سپی ہے یہ والا لنک آپ نے کپی کر لیا اب آپ دیکھیں لنک آپ نے کپی کر لیا آپ نے یہ لنک اس بندے کو جب کنٹیکٹ کرنا ہے تو دینا ہے اسی ریپورٹ کے ساتھ اب کیسے یہ آپ نے اس کو ای میل سے کنٹیکٹ کرنا ہے وہ سمجھیں اب آپ نے اس کو ای میل کرنا ہے آپ کے پاس ای میل بھی اس کا آ گیا اس کی ویب سائٹ کی ریپورٹ بھی آپ نے آپ کے پاس آ گئی جو آپ اس کو دیکھ کر متاثر کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایک فائیور کے گیگ بھی آ گئی اس کا آپ نے افلیٹ لنک بھی جنریٹ کر دیا اب سوال یہ ہے کہ ای میل ہم کیسے لکھیں گے اس کے لیے آپ نے چیر جی پی ٹی کا سہارا لینا ہے تو چلیں چیر جی پی ٹی پر چلتے ہیں تو یہاں پر میں چیر جی پی ٹی پر آیا تو یہاں پر میں لکھوں گا اب دیکھیں چیر جی پی ٹی کو میں نے بتایا کہ میں شاپی فائی ایس ای او کی سرویسز آفر کرنا چاہتا ہوں تو ایک ای میل لکھ دو تو اب دیکھیں یہاں پر اس نے ای میل مجھے لکھ کر دے دیا اب سمپل آپ نے یہاں سے اس کو یعنی کہ کافی کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یعنی کہ اپنے یعنی کہ ای میل اکاؤنٹ پر آنا ہے جی میل پر آپ نے کمپوز پر کلک کیا اور یہاں پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے پیسٹ ایز پلین ٹیکس پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ای میل پیسٹ ہو گئی اب دیکھیں یہاں پر آپ نے اس کا ای میل لانا ہے یعنی کہ اس بندے کا تو اس کے ویب سائٹ سے ہم نے اس کا ایمیل اٹھایا یہ سمپل اس کا ایمیل نکالا یہاں سے اس کے بعد یہاں پر آئے یہاں پر اس کا ایمیل دیا اور یہاں پر سبجیک وہ بھی چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو فراہم کیا ہوگا آپ وہیں سے اس کو کاپی کریں گے اور پیسٹ ایس پلین ٹیکس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس طرح کا آ گیا اب آپ نے اس میں کچھ چینجز کرنی ہے جیسا کہ یہاں پر کنٹیکٹ کے انفارمیشن ہے کمپنی کے اگر ہے تو اوہ نام کی تو آپ نے ان دونوں کو تو ہٹا ہی دینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو یہاں پھر آپ اس کو رہنے دیں آپ نے سمپل یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ نے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ڈیئر آن لائن سٹور اور اس کے بعد آپ نے سمپل یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ نے اپنا نام اپنا نام کیا تھا آپ نے گیگ میں دیکھنا ہے مسٹر حسن آپ نے واپس یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے مسٹر حسن اور یہاں پر آپ نے کچھ بھی کمپنی کا نام اپنے سے دے دینا ہے یہاں پر آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں میں ہٹا دیتا ہوں لیکن آپ دیں تو زیادہ بہتر ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ ہو گیا اب آپ نے وہ لنک بھی دینا ہے لنک آپ کیسے دیں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ والی ریپورٹ ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی وہ آپ نے یہاں پر اٹیش کرنی ہے یہاں پر کلک کیا اور ریپورٹ کو اٹیش کر لیا جو کہ آپ نے ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کے بعد یہاں پر آپ نے افلیٹ مارکیٹنگ والا لنک دینا ہے تو سیمپل آپ یہاں پر آئے یہاں پر اس کو کاپی کیا کیونکہ آپ نے فائیورر کی جو بہترین گگ تھی اس کا افلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے لنک بنا لیا ہے اب آپ نے اس کو بھی یہاں پر دینا ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے جانا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد دیکھیں انسٹ لنک اور یہاں پر آپ نے لنک کو پیسٹ کر دینا ہے اور اوکے تو اس طرح آپ نے لنک بھی یہاں پر پیسٹ کر دیا اب آپ نے لنک پیسٹ کر دیا اب آپ نے سمپل اس بندے کو یعنی کہ یہاں سے سینڈ پر کلک کرنا ہے اور ایمیل بیج دینی ہے جیسا کہ یہاں پر میں نے بیج دی اب دیکھیں آپ نے اسی طرح جتنے بھی یعنی کے وہ چیزیں ہیں یہاں سے ایسے ہی کرنی ہیں یہ جتنے بھی ویب سائٹس کی لسٹ ہے آپ نے ایسا ہی کرنا ہے آپ نے ایک ایک اٹھانا ہے روزانہ آپ نے کم از کم دس بیس بندوں کو ایسے ہی بیجنی ہے ای میل اور اس کا زلد دیکھیں پندرہ دن بعد آنا شروع ہو جائے گا آپ کی جو انکم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی جہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ وہ والے لوگ ہیں جن کی ویب سائٹ کو ایس ای او کی ضرورت ہے آپ نے سمپل ایسے ہی کرنا ہے تو امید ہے آپ کو تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا تو پھر دیر کس بات کے آپ سمپل یہ کام شروع کریں اور پندرہ دن بعد اس کے نتائج دیکھیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں ظاہر سے بات ہے یہ کام انتہائی آسان ہے اس میں آپ کو کسی قسم کے سکل کے ضرورت نہیں ہے روزانہ آپ تیس سے چالیس منٹ دیں آرام سے اور بیس بیس لوگوں کو ای میل فوراں بیج دیں یعنی جتنا بھی کام میں نے بتایا ہے ایک دفعہ آپ مجھے اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ کام کریں مجھے دیکھ کر آپ کام کریں اس کے بعد آپ خود ہی کام کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کو سارا کام سمجھ آ جائے گا تو یہاں پر میں آج کی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ اللہ نے کے بعد موسیقی